موسیقی رکھ کرتے ہیں بزنس نیوز کی جانب کمیشنر کراچی کی جانب سے فی لیٹر دودھ کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے نوٹفیکیشن بھی جل جاری کر دیا جائے گا ترجمان کمیشنر آفیس کے مطابق کمیشنر کراچی کے زیرستدارت اجلاس میں دودھ کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے فی لیٹر دودھ کی خوردہ قیمت ایک سو اسی روپے ہو گئی ہے ترجمان کمیشنر آفیس کا کہنا تھا کہ جیری فارمز کے لیے اور ہول سیلز ایک سو ستر روپے کے حساب سے دودھ سپلائی کریں گے دودھ کی قیمت میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جل جاری کر دیا جائے گا آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں معمولی کمی کو مسترد کرتے ہوئے بڑی کمی کا مطالبہ کر دیا ہے ترجمان آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں پچاس اوپے فری لیٹر کمی کی جائے اتحادی حکومت سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں حکومت وزیروں کی تعداد میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دے آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت آٹھ ماں میں ریلیف فراہم کرنے میں بری طرح نہ کام رہی ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے دوسری جانب پاکستان بزنس کانسل نے حکومت کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں کمی کو آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی مسئلحت پاکستان کو دیوالیا کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے سستہ تیل بچت کی بجائے ذرم و بادلہ میں کمی کا سبب بنے گا ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس سے خام مال پیٹرل الین جی کی درخواست کی تھی روس پاکستان کو خام تیل ریائیتی نرخوں پر دے گا اپنی وضالت میں کہا ہے روس سے تیل کے حوالے سے تمام وزراء کو بریف کیا جائے بلاول کوئی سوالے سے آگاہ نہیں کر سکے ایک سے دیر ہفتے بعد ٹائم لائن دے سکتا ہوں خواہش ہے مارچ اپریل کے اندر روس سے تیل کی ترسیل شروع ہو جائے گی